مباشر لفمان مباشر لفمانی 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 اور تم نے یعنی اس ملک کیلئے کیا لگایا اور تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہیں ادھر اور کیا کر رہے ہیں وہ اس ملک کیلئے تو پھر تم سے بات بھی سن لیں گے وانہ جاؤ پولیٹیکل پارٹی جوائن کرو اور اس کے جنڈے پہنکے کھڑے ہو اپنے نام کے ساتھ ویٹرنز کا نام یوز کر رہے ہو جبکہ ویٹرن اسوسییشن جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہے صرف ویٹرنز کی فلاو بہبوت کیلئے پبلک پبلک پریس کانفرنسز کیلئے نہیں اور پھر سوال نہیں لینا ہم نے کسی کے جواب نہیں دینا یہاں پہ جو ہم نے کہنا تھا ہم نے کہہ دیا اب اس کو چلاو پاتھ نہیں کس ٹیپ کا یار یہ مائنڈ سیٹ ہے تمہارا جنرل علی خولی خان آپ نے بارڈ سپورنٹ کیا اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی بارڈ سپورنٹ کیا خدا کے لیے افواج پاکستان کو آپ جو ہے نا یہ پریس کانفرنسز مت لے کے آئی آپ سے درہ تو ہم لوگ خیال کرتے ہیں آپ تو بینیفیشری ہیں ڈیریک بینیفیشری ہیں لیکن آپ جو ہے نا وہ آپ کو احساس نہیں کہ آپ اپنی ماں کے خلاف کیسے بات کر رہے ہیں فوج آپ کی ماں ہے یہ ملک بھی ہماری ماں ہے فوج بھی ہے آپ تو بینیفیشری ہیں اور آپ ایسے کر رہے ہیں بٹے نہیں ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ مفتا اسمائل تو کہہ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ آج سے کم ہوگی شاید کانباسی نے بھی کہا لیکن لگتا نہیں ہے صبح سے بھی تک جو حالات ہیں وہ کچھ زیادہ مجھے امپروومنٹ تو نہیں لگی اب دیکھتے ہیں کہ کل تک چوبیس گھنٹے کے بعد کیا ہوتا ہے ڈالر بارال آج انٹر بینک جو ہے وہ دوسو پانچ کر گیا اور بڑی سیریس جمپ ہے صبح کو دوسو دور پہ تھا اور اس وقت دوسو پانچ پہ دوپہر تک اور اوپن مارکٹ میں دوسو دس کا بھی نہیں مل رہا کیونکہ لوگ گھول کر کے بیٹھ گئے یہ کیا وجہ ہو رہی ہے بڑی کانسپرسی تیوریز آ رہی ہیں لیکن میں کانسپرسی تیوریز آپ کو دوں گا نہیں میں تو آپ کو وہ بتاؤں گا فیکچول بات جو کہ جب مجھے پتا چلے گی میں اس کو فالو کر رہا ہوں جیسی مجھے پتا چلتا ہے میں اس پر ضرور آپ کو انفارم کروں گا لیکن اجمل صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں اجمل صاحب کسی تاروں کے محتاج نہیں ہے بڑے ریناؤنڈ اسٹرولوجس اس پول کے بڑی بڑی پریڈکشنز کر چکے خود امران کان کے جانی کی پریڈکشن انہوں نے کی تھی ہماری شو پہ کی تھی اب آجمل صاحب نے آج مجھے بڑی خوفناک پریڈکشن دی ہے امران کان کے بارے میں تو میں نے کہا کہ بھائی یہ خود ہی آپ آکے بتائیں آجمل صاحب اس کے بعد بتا نا آپ کو جو بریگیڈ ہے پی ٹی آئی کی ٹرولنگ بریگیڈ اس نے کرنا کیا آپ کے ساتھ سر آپ یہ سمجھ تھے کہ میں نون لیک کا نون لیک کا تو آپ کو پتہ یہ سمجھ تھا میں کہتا ہوں آپ کو تجزیہ دے رہے ہیں تجزیہ دے رہا ہوں میں سٹارز کی بیسٹس پہ لیا تھا میں نے دسمبر میں جب آپ سے بات ہوئی تھی تو کہا تھا کہ یہ جو تین مینے مارچ تک انسرنٹی ایک دوسرے کو گالی گروہ یہ چلیں گے اور اس کے بعد مارچ کے اینڈ میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا وہی ہوا مارچ کے اینڈ میں سر گورنمنٹ چلی گی اور اس کے بعد گورنمنٹ دوسری آگئی اور عمران صاحب کو ایک دچکہ ملا اور پھر سن کیونکہ ڈیل کرتا ہے گورنمنٹ کو سن نیگٹیو تھا تو گورنمنٹ شباز شریف صاحب کی آگئی یہ بھی میں نے پرڈکشن کی تھی کہ شباز شریف صاحب آ جائیں گے اور حمزہ صاحب بھی آ جائیں گے تو وہی ہوا ہے ایسے ہوا اب جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو گورنمنٹ کیا سکھی بیٹھے وہ بھی پریشر میں آئے ان کو ایک دفعہ تو پورا تینچن دیکھیں آپ دس پندرہ دن آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہے آج فیصلہ ہوگا آج فیصلہ ہوگا وہ ابھی تک گورنمنٹ is under ٹرومانڈ تینچن ان ازاٹی کیا یہ نہیں ہو سکتا اب پچھلے میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ بیس طریق تک عمران خان صاحب کو بہت فیور مل سکتے اگر بیس کو وہ اپنا لے کے جاتے ہیں تو لاغ مارچ لاغ مارچ کو اور تو وہ کامیابی سے اپنے ریزرٹس لے لیں گے شکر آپ کا ویلاغ کے مران نے نہیں دیکھا یہاں یہی ہو سکتا ہے میں نے دو تین جگہ پہ کیا پروگرام میں نہیں دیکھا وہ مطلب کا دیکھتے تو پچیس کو کیا تو پچیس کو اٹھوس ہو گیا اثر آپ کے سامنے ہی ہے بلکہ وائلیشن ہوئی کافی نقصان بھی ہوا اور سب سے دیدہ نقصان مران خواب کو خود ہوا اب وہ جو دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ تو سکھی نہیں بیٹھی سب میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں وہ بھی آگے چل کے بتاتا ہوں عمران خان صاحب اس وقت دیپ ڈپریشن میں چلے گئے ہمیں جب سن اور مون نیگٹیو ہوتا ہے تو بندہ ڈپریشن میں جا کے تو پھر وہ نیگٹیو ان کی باتوں سے ہوتا نہیں سب وہ ایک دربار جو ان کے اردگیرد ہیں وہ ان کو اٹھا کے رکھتا ہے جیسے سب میں بتاتا ہوں کہ یوب خان کے زمانے میں یوب خان کو اخبار ہی لیدہ چھپتا تھا اس کو ایوریٹھنگ اوکے 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 کر کے بتاتے تھے یہ مجھے نہیں پتا یہ سب میں مجھے پتا ہے نا گورنمنٹ میرے فادر تھے تو تو وہ جب ان کو کتا کتا ہوا تو پھر پتا چلا کہ یہ تو الٹو رائیڈر ان کے بھی اردگیرد سر ہواری اتنے سر آپ کے پروگرمی میں کرتا رہا ہوں کہ اگر عمران خان نے ملک چلانا ہے تو اپنے اردگیرد دربار کو ختم کریں دربار ان کو کام کرنے کی چکے رکھیں اچھا تھی اب ڈپریشن سے وہ کیا رہا ہے باقی ایڈوائز ہو رہے ہیں دپریشن سے کہ وہ اس وقت اور ڈیپ ڈپریشن میں اور ان کی ایک تو لائف تھریٹ ہے یہ کسی ہو سکتی ہے سر جب سن اور مون نیگٹیو ہوتا ہے اور پھر ڈپریشن میں جاتا ہے تو خود ہی اپنا نقصان کی بندہ کر لیتا ہے خود؟ تو یہ دوسروں سے تھریٹ نہیں ہے یا نہیں؟ نہیں کوئی تھریٹ نہیں سر گورنمنٹ کو اپنی تھریٹ پڑی لیتا ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امران کھان اپنا نقصان خود کر سکتے ہیں؟ کر رہے ہیں سر نہیں ایک منٹ ہے زندگی کا ہاں سر دپریشن میں بیمار ہو جائیں گے بہت زیادہ دپریشن میں چلے جائیں گے میں بھی کچھ عرصے کے لیے وہ آؤٹ ہو جائیں کنٹری سے بھائی جی کب تک؟ یہ سر یہ مارس راہو کے نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ نہ سمجھیں کہ گورنمنٹ بھی سکھی بیٹھے گی یہ بھی سکھی بیٹھے گی یہ ان کو اپنی پڑ جائے گی اور گورنمنٹ کو اپنی پڑ جائے گی ٹھیک ہے وہ جو ابھی آپ نے انٹر بینک یہ اور لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ ابھی بڑھنی ہے سر ابھی آپ کے جو انسرنیٹی آنی ہے نا وہ آپ کو جلائی میں دیکھیں جلائی and 21 گرس کے دریمیان it's a very crucial time for پاکستان as well as for bureaucrates and گورنمنٹ ٹھیک ہے and سیاست دان اس وقت ویس and establishment and establishment تو مارس ڈیل کرتا ہے and they are going to face tough time in their dealings آن جی بالکل ان کو درس شرط پی کیئیر فل میں نے سر اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اس کو پرلانگ مت کریں اس کو یا ایکسپریمنٹ کے ڈون میں نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ایکسپیرمنٹ کریں انہوں نے تین سال سات ماہ ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھ لیا بیڈی فیلڈ ٹھیک ہے سر ایک بندے نے دکان نہیں چلائی تو مرک کیسے چلا لے گا اس کے لیے ویژن چاہیے اس کے لیے آپ کو بڑا مشاورت چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان کو اپنے ہاتھ سے اپنا نقصان ہونے کا خطرہ ہے یعنی وہ خودکشی کر سکتے ہیں سر اتنے بڑا رفض میں نہیں کروں گا نے ابھی مجھے کہا ہے سر وہ کیوں آپ مجھے فائرنگ سکار کے ساتھ ہم سب کو دیں گے سر وہ ڈپریشن میں جائیں گے کوئی پتہ نہیں کچھ کر لے آپ نے آپ کو خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر جیل میں چلے گے نا پھر چانسز ہیں تو جیل جانے کے کتنے چانسز ہیں سر فلحال تو سیونٹی فائی پرسنٹ چانسز ہیں رانہ صاحب رہے گے تو انڈیڈنٹ سیونٹی فائی ہو جائیں گے میں وہی کہنا ہے نا چکی میں جانا سر جس وقت رانہ صاحب کو رکھا تو کہاں بندہ برداشت کر سکتے وہ تو حمد ہے رانہ زندہ کیسے نکل ہے باچے کیسے گئے رانہ صاحب otherwise it's a terrible conditions جاتا یہ حکومت کا بچے کو فیستے کرنے شروع کرے گی کہ عام آدمی کو اگست کے بعد سر جا کے حکومت سٹیبل ہوتی ہے اس سے پہلے ان کو بہت ہی تاف ٹائم فیز کرے گا سٹیبل ہوگی تو مل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ صاحب دیکھی گا ہمیں تو مل سے انٹرسٹ ہے گمج اس کی مرضی رہے ملک نہیں جاتا ملک کو کچھ نہیں ہوتا but sir میں with due apology اگر برا نہ مانے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ سے باہر نکلنا ہوگا اپنے آپ کو ریویو کریں اب بہت ہوگی ہے یہ جو کرنا سب کچھ نہیں کیا ہاتھ میں ہے جو ڈسی این کرنے ہیں انہوں نے کرنا ہے اب صاحب دیکھیں جیوپیٹر جو تھا نا وہ پائسیز میں تھا اس نے نیٹل کے جوپیٹر کو ٹرائن دیے تو جڈویشری کے فیصلے بڑے واہ 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 جڈویشری ایک دفعہ اوپر گئی جیسے ہی وہ جوپیٹر نکل گیا واز کے نائن تو اس میں آ گیا وہ ٹرائن ختم ہوئی جڈویشری پہ ایسے وقت الیگیشن آگی جڈویشری پھر نیچے آگی تو یہ تھوڑا سا دیکھیں آپ نے آپ کو آپ کے خیال میں عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئیں گے سر بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے موظم خان صاحب تو کہتے آئیں گے سر وہ تو میرے ٹھیک کہہ سکتے ہیں ان کے اپنے ان کی اپنی بھی تھوٹس ہیں میں تو پلانپری کنڈیشن دیکھ کے بتا رہا ہوں دوزہت تئیس کے الیکشن عمران کیلئے کیسا ہوگا سر پندرہ بیس پینتیس سیٹیں جو بھی وہ اپنی لینے میں کام جا پڑے میں بھی شاید وہ سب ہی نہ لے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کوئی اور لیڈ کرے ٹھیک ہے اور یہ الیکشن ہوں گے مارچ اپریل میں جا کے سر میں تو اگست سے پہلے نہیں لگ رہے لیکن سال تئیس چلا جاتا ہے سر پھر بھی کیونکہ اپریل یا ماہی میں کیونکہ بیجٹ دینا پڑے گا بیجٹ کے بعد ہی ہو چلیں جس طرح بھی ہے کیونکہ گرمی بہت گرمی میں کبھی الیکشن نہیں ہوتے سر وہ موسم وہ ہی بنتا ہے میں آپ کو یہ ٹیکنیکلی بھی بتا رہا ہوں کہ الیکشن ہوں گے وہ نئی گورنمنٹ آ کے بجٹ پاس کر لے گی آچھا چالیں اور کوئی سپیشل آپ نے جو پریڈکشن دینی ہو سر یہ میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ جو جولائی اور اگست کا مینہ تھوڑا سا تحمل سے رہے بردباری کا مظاہرہ کریں یہ سڑکوں پہ کیونکہ انسٹرن کنڈیشن دھماکے ہو سکتے ہیں سیول وار ہو سکتی ہے لڑائی جگہ ہو سکتے ہیں سر سلاب آ سکتا ہے بارش آ سکتی ہے کوئی نہ کوئی ان ہونی ہو سکتی ہے بجلی کا پرابلم آ سکتا ہے مارس پسا ہوا ہے کوئی پرابلم چھوڑا ہے آپ نے کہ وہ نہیں ہوگا میں بتا رہا کہ یہ تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا ہمیں بھی تھوڑا سا مچور ہونا پڑے گا ایسا تھوڑا ہم لوگ بلکل ہی آپ سر میں نے ایک چیز بتایا گھر میں لڑائیاں ہو گئی ہیں ٹھیک ہے آپس میں بٹ گئے ہیں لوگ یعنی کہ رشتے دار ختم ہو گئے گروپ میں ایک دوسرے کے اوپر چل رہے ہیں تو کیا دے دینا انہوں نے ریولیشن ایسے نہیں آتا کہ گورنمنٹ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور ریولیشن آ جائے گا نہیں آئے گا پاکستان میں پولیٹیشن جو ہے نا وہ نہیں سکسیسفل محمد اجمل صاحب کی اپنا پریڈکشنز آپ نے سن لی ہے اجمل رہیم صاحب کی اب دیکھتے ہیں کہ کتنی پوری ہوتی ہیں اللہ کرے کہ جو انہوں نے نیگیٹیف پریڈکشنز دی ہیں انہوں سے کوئی بھی پوری نہ ہو اور میں تو یہ چاہوں گا کہ ہر پاکستانی جہاں پہ بھی ہے جس مرضی سکول آف تھوڈ سے اللہ تعالی اس کو اپنی امان میں رکھے پاکستان کو اپنی امان میں رکھے اللہ حافظ